ہلو دوستو ساگت آپ کا دبیزن ایو پی پی سے چینل میں میرا نام ہے سیوم چیل دوستو آج ہم ڈیلی کرنٹ افیرس میں گیارہ جولائی کے کرنٹ کو دیکھیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو پہلا کوششن ہے سرکار نے نملکت میں سے کن بستوں کے آیات کو جی ایسٹی کے دائرے سے چھوٹ دی ہے اپسن ہے بیمان بیمان کے انجن پٹے پر پرابت کی گئے بیمان کے کل پرجے جو ہوتے ہیں اس کے وہ تو دوستو اس میں سے ساری چیزوں کو جو چھوٹ دی گئی ہے تو اس میں اوپر سبھی جو ہے اس کا آنسر آئے گا انگلیس میں وہی کوشن پوچھا گیا ہے which item import has examined from the 5% integrated goods and service tax جو ہے اب چھوٹ دی گئی ہے سٹارٹنگ سے بہت ٹائم سے جو یہ بیمان والی جو لوگ تھے وہ بنا رہے تھے کی جسٹی سے ہم کو باہر نکالا جائے تو دوستو اس کا آنسر ہوگا ڈیسٹی پہلے لگ رہا تھا ڈیسٹی اب اس کو جو ہے ہٹا دیا گیا ہے بلکل بھی تو یہ اس کو فری کر دیا ہے یعنی کی چھوٹ دے دی گئی ہے جسٹی سے اب اس کو باہر نکال دیا ہے تو اس کا آنسر ہوگا اے ڈیسٹی پہلے لگ رہا ہے دوستو اگلہ کوشن ہے 22 وے ایشین ایتلیٹک چیمپین سیپ میں کون سا دیش جو ہے ٹاپ پر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کا بھی بھارت جو ہے اس میں ٹاپ میں رہا ہے 29 میڈلز جو ہیں انڈیا نے جیتے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے انگلیس میں وہی پوچھا ہے کہ کتنے میڈل جو ہے انڈیا جیتا ہے 22 ایشین ایتلیٹس چیمپین سیپ میں اور انڈیا کا یہ آپ تک کا سب سے اچھا ریکارڈ ہے اس چیمپین سیپ میں اس سے پہلے انڈیا نے 22 جیتے تھے لیکن فائنلی آپ کو اس سال کا یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کوشن بار بار بنے گا یہ 29 میڈل جو تھے یہ جیتے ہیں انڈیا نے اس کانسر ہوگا ڈی 29 جیتے ہیں اب دیکھئے اسے کون کون سے کیا جیتے وہ میں آپ کو بتا دوں اس میں انڈیا نے 12 جو ہے اس میں گول جیتے ہیں ٹھیک ہے 12 جو ہے وہ گولڈ ہے سیلور اس میں پانچ ہے ٹھیک ہے اور برونج جو ہیں اس میں وہ بھی اس میں ٹویلو ہے ٹھیک ہے تو بارہ آبارہ 24 اور پانچ جو ہے 29 پورا ہو جائے گا تو بارہ گولڈ ہے پانچ جو ہیں سیلور ہیں اور بارہ جو ہیں اس میں برونج ہیں ٹھیک ہے دوست پہ اگلا کوششن ہے کس دیش میں ایسا پہلی بار ہوا جب ایک کس برسی ایک پورس نے ایک بچی کو جنم دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو وقتی تھا وہ تھا ورٹین کا ٹھیک ہے ورٹین کا وہ ناغری کھتا یہ آپ کا عادت رکھنا ہے انگلیس میں پوچھا ہے وہ وکم سیکنڈ man in the world give worth to a girl child ٹھیک ہے تو ان کا نام ہے hidden cross hidden cross جو ہیں برٹین کے ہیں اور انہوں نے جو ہے ایک بچی کو جنم دیا ہے یہ ایسا کرنے والے second person ہے پہلی بار ایک وقتی نے کیا تھا وہ یو اس کے نوازی تھے ڈسو اگلہ کوشن ہے کس راج نے ورس 2017 میں آٹھ کروڑ پودھے لگانے کا لکش جو ہے رکھا ہے تو دوستو چھتیس گڑ کے مکمنتری ہیں ڈاکٹر رامن سنگھ انہوں نے یہ لکش رکھا ہے تو چھتیس گڑ راج نے جو ہے 2017 میں آٹھ کروڑ پینڈ لگانے کا لکش اپنا رکھا ہے انگلیس میں سیم کوشن ہے اور اس کا جو کو آنسر ہوگا وہ ہوگا بھی اور چھتیس گڑ ڈسو نیکس پوشن ہے کس بھارتی سنگیتہ کو وشب ساؤنڈ ٹریک آوارڈ کے لیے چُنا گیا ہے تو دوستو ان کا نام ہے اے آر رحمان اے آر رحمان کو وشب ساؤنڈ ٹریک آوارڈ کیلئی جو ہے چُنا گیا ہے انگلیس میں پوچھا گیا ہے نیم ڈا انڈین میجیشن بھو باز سوڈلیسٹڈ ٹر ورلڈ ساؤنڈ ٹریک آوارڈ پبلک چوائز ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہوگا سی اے آر رحمان کو ورلڈ ساؤن ٹریک آوارڈ پبلک چوائز کیلئے چُنا گیا ہے دوستو اگلا کوشن ہے کنکی نیلی بارٹر والی ساری جو ایک میسنری ہیں ان کو جو ہے بودک سمپیتہ جو ہے گھوچت کیا گیا ہے یا انٹیلیکچل پربرٹی رائٹس جو ہے اس کو مانا گیا ہے بائی تیڑ مارکس ریزٹری آف انڈیا کے دورہ ٹھیک ہے تو یہ فرس ٹائم ہے کہ بھارت میں کسی جو ایک 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 یونیفارم ہے اس کو جو ہے ڈیا گیا ہے کی بھائی اس طرح کی ساری کوئی جو ہے ان کو کوپی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو نیلی بارڈر والی جو ساری ہے مدر تیریشہ اگر کسی نے فوٹو دیکھا ہوگا تو وہ ہمیں سائیکی ساری پہنتی ہیں جاتر وہ ہی دکھائی دیتا تھا ان کا فوٹو جہاں اسی میں ہے تو اس کا جو آنسر ہے دوستو وہ ہے ڈی مدر تیریشہ تو مدر تیریشہ کی یہ ساری تھی اس کو ڈیا گیا ہے یعنی کی انٹیلیکشل پرپرٹی رائٹس ہو گیا ہے اس کے ڈیا گیا ہے تو انگلیس میں اس کا انسر ہو گئے ڈیا گیا ہے ڈیا گیا ہے یعنی کی انٹیلیکشل پرپرٹی رائٹس جو ہے اس پہ دیا گیا ہے وائی ٹریڈ مارک ریسٹری آف انڈیا کے دوارہ ڈیا گیا ہے اگلا کوشن ہے کون سا سہر نیتی آیوک کے راشتی سمیلن کی میجوانی کر رہا ہے یا کرے گا تو دوستو اس کا انسر ہے اے نیو ڈیلی میں نیتی آیوک کا جو ہے سمیلن ہوگا انگلیس میں سیم کوشن ہے ویسیٹی ہوسٹنگ دا نیشن کانفرینس آف نیتی آیوک اس کا انسر ہوگا ہے اے نیو ڈیلی دوستو اگلا کوشن ہے سولو کٹیگری میں امریکہ کی سب سے کٹھن سائیکل دوڑ کو ختم کرنے والا پہلا بھارتی جو ہے بن گیا ہے ان کا نام ہے سری نیواز گوکلنات سری نیواز گوکلنات نے جو ہے اس ریس کو جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے اس میں بیسکلی ہوتا کیا ہے اس ریس کو جو ہے سائیکل آپ کو پانی میں بھی چلانی پڑتی ہے پھر آپ کو پہاڑ پہ سے لے کے بھی چڑھنا پڑتا ہے دیواریں بھی کونی پڑتی ہیں جنگل سے بھی گوزارنا پڑتا ہے تو مطلب ٹفیسٹ سے جو اگزام جو جو ٹف سے ٹف جو آپ کے سامنے کمپیٹیشن ہو سکتا ہے سائیکل کو ایسی چگہ میں چلانا کیچڑ میں بھی چلانا تو ان ساری چیزوں میں survive کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے آپ کو تو سری نیواز گوکلنات جو پہلے انڈیان ہے جس نے اس جو ہے سولو کٹیگری میں اس امریکہ کی جو کٹھن سائیکل ڈوڑا ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو انگلیس میں بھائی ہے وہ ہز بکوم فرسٹ انڈین تو فنسٹ سائیکل 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 ریس ریس ایک روس امریکہ ان سولو کٹیگری ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہوگا بھی سری نیواز گوکلنات سری نیواز گوکلنات دوست اگلا کوشن ہے منگولیا کے نو نرواشت اراشت پتی ابھی کون نرواشت ہوئے ہیں تو ان کا جو نام ہے وہ ہے خلٹ مگین وٹالگا ٹھیک ہے خلٹ مگین وٹالگا ان کا نام ہے منگولیا کے نو نرواشت اراشت پتی کا انگلیس میں سیم کوشن ہے who is the newly elected president of منگولیا تو اس کا آنسر ہوگا d خلٹ مگین وٹالگا دوستو اگلا کوشن ہے کس اسپات کمپنی نے دوزار پندرہ سولہ میں ویسٹ فر فارمنگ انٹیگیٹیز اسٹیٹ پلانٹ کے لیے پردھان منتری کی ٹروفی جو ہے جیتی ہے دوستو یہ ٹروفی کسی بھی جو پلانٹ ہوتا ہے اسٹیل پلانٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے جو کامگار ہیں ان کی سیلری کا ان کے سواستہ کا ان کی رہنے کا اور ساتھ میں all over جو ہوتا ہے جی ڈی پی میں جو ان کا کنٹیویٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو میزر کرتے ہوئے جو ہے ساری جو اسٹیل پلانٹ ہیں اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے دوسرے میں اپنے کو ویسٹ یا پردھان منتری ٹروفی جیتنے کے لیے تو اس بار کی جو پردھان منتری کی ٹروفی جیتی ہے وہ جیتی ہے تاٹا اسٹیل لیمٹیڈ نے ٹھیک ہے بھی اسکہ آنسر ہے تاٹا اسٹیل لیمٹیڈ نے یہ پردھان منتری ٹروفی جو ہے جیتی ہے بیسٹ پرفارمنگ انٹیگیٹر اسٹیل پلانٹ کی کے لیے which steel firm has won the prime minister ٹروفی بیسٹ پرفارمنگ انٹیگیٹر اسٹیل پلانٹ 2015 & 60 تو اس کا جو آنسر ہے اس کا بھی آنسر وہی ہے سیم ٹاٹا اسٹیل لیمٹیڈ وی اسکہ آنسر ہوگا دوسرکلہ کوشن ہے سدھا سنگھ نے دوزہ سترہ کے ایسٹی آئی ایتلیٹک چیمپیونس میں سون پدک جیتا ہے کس کھیل میں انہوں نے جیتا ہے پوچھا گیا ہے تو اس کا آنسر ہوگا دوستو سی اسٹیپل چیز ٹھیک ہے اسٹیپل چیز چین Ng ھولباوں سے بولا جائے تو اسٹیپ کا کچھ ویریر ہوتا ہے یہ آپ کو کود کے جانا ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں آگے کے سائیڈ بانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پانی میں بھی جو ہے آپ کو بیلنس بنا کے رکھنا ہوتا ہے تو ادھر سے اگر کودے گا تو ہمیں ویسکتا ہے تو اس کو اس ٹیپل چیز بول جاتا ہے ٹیک ر آتا ہے اس کو کود رہا ہوتا ہے یہاں پانی میں بھی کود کے جو ہے آپ کو آگے ren کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جگہ جگہ ہوتے ہیں تین چار ہوتے ہیں ایک رنگ میں جہاں داؤڑنا ہوتا ہے سب لوگ کو مل کے تو اس ٹیپل چیز وہی گیم ہے اس میں تو اس میں انہوں نے جو ہے گولڈ جیتا ہے کس نے سودھا سنگھ نے انگلیس میں سیم کوشن ہے سودھا 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 سنگھ who has won gold at the 2017 asian athletic champions is associated with which sport ٹھیک ان کے sport بھی اس میں پوچھا جا رہا ہے تو اس ٹیپل چیز جو جو ہے وہی بتایا تھا میں نے اس ٹیپل چیز میں انہوں نے جو ہے گولڈ جیتا ہے دوستو اگلا کوشن ہے راجشو خوپیا نیدیشالے کے نئے نیدیشک کس کو نیوکت کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ان کا نام ہے سی اس کا آنسر ہوگا دیوی پرساد داس ان کا نام ہے یہ ڈیس یا مسپرنٹ ہو گیا ہے یہ اس کا دکھے دیوی پرساد داس ٹھیک ہے دیوی پرساد داس ان کا نام ہے جن کو راجشو خوپیا نیدیشالے کا ہیڈ نیوکت کیا گیا ہے انگلیس میں کوشن ہے وہ is the newly appointed ڈیریکٹر جنرل عبدہ ڈیریکٹریٹ آف ریوینیو انٹیلیجنسی ٹھیک ہے ڈیریکٹر آف ریوینیو انٹیلیجنس ڈی آرائی اس کو انگلیس میں بولا جگا دوستو آج کی ویڈیو میں اس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you